ویلکم بیک مائی چینل ایپلک اسٹور امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میل آئے ہوں آج پتی ورک کے کچھ ڈریسز ہے اس طرح کے جس میں یہ پلو بنے ہوئے ہیں دپٹے کے اور شیٹ بنی ہوئی ہے سلیوز پہ ورک کیا ہے اور یہ جو ورک ہوتا ہے سندھی برد اور کڑائی سندھی ہرمچو جو ہوتا ہے انہی میں سے ہم نے یہ ڈیزائن نکالا ہوا ہے جو یہ اتنے ایکسپینسیو نہیں ہوتے سندھی برد بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں یہ ڈریسز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلک کے اوپر سندھی برد کیا ہوا ہے اور یہ بہت ہیوی ورک ہوتے ہیں ایسے ڈریسز ہم نے اپنے بوتیک کیلئے پہلے ریڈی کیے تھے جو سہر ہو چکے ہیں اب نہیں کر رہے کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ بہت ایکسپینسیو ہو جاتے ہیں تو کسٹمر آفور ہی نہیں کر پاتے اور جنہوں نے ریڈی کروانا آتا ہے وہ اپنی کلر کمبینیشن اپنی حساب سے ریڈی کرواتے ہیں اور یہ ہے سمپل سا ایسا یہ ڈیزائن ہے جس میں یہ ملٹی ورک میں اور ملٹی شیرڈ میں دیا ہوتا ہے تو یہ بھی پتی ورک میں آتا ہے یہ ڈریسز بہت ہی خوبصورت اور ڈیسنٹ لک دیتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ ہے جیکٹ جو کوٹ اوپن ہوتا ہے اس میں تو یہ کیسے بھی ہم ویئر کر سکتے ہیں یہ بھی اس طرح سے کچھ ہے یہ بھی جیکٹ ہی ہے اپلک ورک میں جس میں ستاروں کا کام کیا گیا ہے ساتھ ساتھ میں تو یہ ہے چھوٹی سی جیکٹ جس میں ایٹین سیونٹی لینچز کی اب ہم ریڈی کر رہے ہیں تو اس میں یہ ڈیزائن ہم ایڈ کر سکتے ہیں یہ بھی ڈیزائن اسی میں ہی ایڈ کروا سکتے ہو آپ لوگ جنہوں نے جیکٹ ریڈی کروانی ہو یہ ہے ہمارے پاس نیو ڈیزائن شرٹ کا جو اس طرح سے ہم نے بنایا ہے یہ ہے پتی ورک جس میں میرر ورک بھی کیا ہوا ہے کسی کو لائٹ ورک چاہیے ہوتا ہے کسی کو ہیوی تو یہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں اور آئیڈیا لے سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک ساتھ بہت سارے ڈیزائن میں نے ایٹ کر دی ہیں کلر کمبینیشن آپ اپنے اکورڈنگ کروا سکتے ہو جیسے آپ کو ٹھیک لگے تو یہ ہے کچھ اس طرح کے ڈیزائن جس میں میرر ورک بھی ہوتا ہے اور تھریڈ ورک بھی ہوتا ہے اپک ورک بھی ہوتی ہے اور بہت بارک بارک ورک ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں پتی ورک پتی ورک میں بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے اور ایکسپنسیف بھی ہوتا ہے آورڈر دینے والے پلیز اس بات کو دھیان رکھیں کہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے ان چیزوں میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تو یہ ہے کچھ اس طرح کہ ہمارے پاس یہ ہے یہ بھی اپلک ورک میں ہی سارے ہیں جس میں ملٹی شیڈ میں دیا ہوتا ہے اور پتی ورک کا ٹائچ دے دیتے ہیں تو یہ اتنے ایکسپنسیف نہیں ہوتے یہ ریزنیبل پرائزیز ہوتی ہیں ان کی اور یہ ہے بلیک کے اوپر بلیک وائٹ پرنٹڈ جو ہم ریڈی کر رہے ہیں اور یہ ہے کچھ اس طرح کا نیک سیمپل سا ہے اور یہ فروک سٹائل میں اپلک ورک ہے اور یہ بھی میں ریڈی کروا رہی ہوں میرے کسٹومر کا ہی ہے کسی کا تو یہ بھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں پہلے بھی کر چکی ہوں یہ بھی پتی ورک میں ملٹی کلرز میں اس طرح کی کلرز ہمیں اچھے لگتے ہیں اور یہ بھی اسی طرح کا ڈریس ہے اور یہ ہے خادی کا جس میں اس طرح کا ورک کیا ہوا ہے فلاورز اور پتیوں کے ساتھ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو اپنک ورک ہوتا ہے وہ کورٹن اور لون پر بہتر اور صحیح رہتا ہے لونگ ٹائم کے لیے اور چلنے والا ٹائم ہوتا ہے اور آرڈر دینے والے کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ٹائم ٹائم کا ویٹ کیا رہے اور جتنا آپ ٹائم دیں گے اتنی ہی آپ کی چیز اچھی بنے گی ہمیں کچھ نہیں ہے ہم اپنے ٹائم کے حساب سے بنا کے دے دیتے ہیں لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے اس میں ایڈٹنگ وغیرہ کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں آپ سے ڈسکس کر کے تو وہ بھی ٹائم لگنے کے بعد ہوتا ہے اور ابھی ایسا ٹائم ہے کہ کام کا بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے تو جو چیز آپ کو بنوانی ہے کوئی یونک اسٹائل میں بنوانی ہے اپنے جہاز کے لیے بنوانی ہے تو ابھی مت بنوائیے بعد میں بنوائیے گا رمضان کے بعد میں ویسے بھی ایک ایک کسٹمر سے یہی کہہ رہی ہوتی ہوں اور ابھی بھی ویڈیو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں اور یہ ہمارے پاس ریڈی ڈریسز ہے جو ہم سیل کر رہے ہیں تھری تھاوزن سے لے کے 3500 روپیز کا ثری پی سوٹ ہے جس میں شیف اندو پٹا ہوگا ٹراؤزر ہوگا نیک لائن ہوگی یہ کرتی تھی جس میں یہ 1800 کی تھی جس میں اس طرح سے وقت کیا تھا یہ ہے میرے پاس بیبی گرلز کا فروک جس میں ہیوی فریل ورک کیا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سسٹرز ہیں ایک تین سال کی ہے دوسری ڈیٹ سال کی ہے تو ان کے لیے ریڈی کیا ہے کہ میں کسی کسٹمر کا تھا تو میں آپ سے یہ شیئر کر رہی ہوں دیکھیں سمر سیزن کے لیے بہت ہی اچھا ڈریس ہے یہ اور اس کا سٹرف بہت زیادہ سافٹ اور بہت ہی میں کہتی ہوں کہ گرمیوں میں پہننے کے لیے بہت ہی اچھا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس اوپر اس طرح کی اس کی جیکٹ نائن انچز کی اور نیچے آپ جتنا فریل چاہے اسی ساپ سے کریں تو یہ آتی ہے ہمارے پاس 13, 14 اس طرح سے تو جتنا آپ پہ یہ لونگ رکھیں جس حساب سے رکھیں اپنے بچے کے میئرمنٹ کے حساب سے آپ ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ ہے اس کی جیکٹ جو انویزیبل ہے انویزیبل مینز کہ انٹرنلی اندھر سے میں نے سٹیچ کیا ہے باہر آپ کو کوئی بھی سلائی اس میں نظر نہیں آئے گی اکثر ہی بچے اسی سلائیوں سے بہت ہی ایریڈیٹ ہوتے ہیں میرے بچے ہوتے ہیں تو اس لیے میں اس طرح کی سٹیچنگ سے بھوٹیو کرتی ہوں تو بیک سائٹ پہ اس طرح سے زپ لگا دی ہے اور جو ہلکی فل کی لیس تھی وہ لیس میں نے چاروں طرف لگا دی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بچوں کو پہننے میں ایزی بھی رہتا ہے اور یہ پنک کلر کی سی شیڈ میں لگا دی ہے آپ چاہے تو اپنے حساب سے کوئی فلاور بو وغیرہ جو اوپر اس کی کوٹی ہے اس پہ آپ لگا سکتے ہو یہ ہے دوسری ڈیٹ سال کی بچی کا جس میں اس طرح سے ہم نے بنائی ہے اس میں بھی سیم یہی ورک ہے بڑ جو فریل ہے بہت ہی ہیوی ورک ہے بہت ہی ہیوی کیا ہوا ہے کیونکہ فریل جو ہے وہ ہیوی بچوں پہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے نیچے آپ کسی بھی کلر کی ٹائٹس پہنا دے بلیک میں پرپل میں جو شیڈ اس میں آ رہے ہیں اس شیڈ میں آپ ٹائٹس وغیرہ جو بھی لیگز پہنانا چاہے اپنے بچے کو پہنا سکتے ہیں اور بچوں پہ دیکھیں جتنا آپ لوس ڈریس پہنائیں گے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے فٹنگ میں بچوں پہ اچھا نہیں لگتا تو اس بات کو بھی دیان مادرز کو ہی رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے پہ کونسی چیز اچھی لگ رہی ہے تو مائیں زیادہ کیا لگتی ہیں باقی تو سمجھ نہیں آتا ہے کسی کو بھی تو ایسے ہوتا ہے کچھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریل اتنی فریل ہے کہ جتنا بھی سٹوف تھا میں نے اس میں فریل میں ہی ایٹ کر دیا کچھ بھی اس میں میں نے ضائع نہیں کرنے دیا اس طرح سے یہ ڈبل کوٹی ہے یہ آپ کو برانڈ میں لینے جائیں گے یا کسی مال میں لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کو اٹلیس 15 to 1800 روپیز کی ملے گی بٹ یہ اپنا سٹوف لے کے آپ اسٹیچ کروائیں گے تو 4 to 500 میں آرام سے آپ کو اسٹیچ بھی کر کے دیں گے اور چاہے آپ نے ٹیلر سے ہی کروائیے تو اس طرح کے یہ ڈریسز ہوتے ہیں بچوں پہ بہت زیادہ کیوٹ اور بہت خوبصورت لگتے ہیں اور جو آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کا سکرین شوٹ لے کے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں جو بھی ڈیٹیل لینی ہو میں نمبر جو ہے ڈسکریشن میں ایٹ کر دوں گی اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی فرنڈز سے ضرور شیئر کریں تب تک کے لئے